خان صاحب ایک بات بتاؤں میں برہانپور میں آج ٹیکسٹائل والوں نے اتنا ظلم پاورلوم اونرز کے اوپر کر کے رکھا ہے کہ دو چیزیں ایک ٹیپ لینٹ اور ایک ایک کاؤنٹ میں جو چوری ہوتی ہے وہ زبردست ہے اس کا دھیان ہم نے بہت کوشش کی کہ ایڈمینسٹریشن کا بھی دھیان اس کے طرف دلائے جائے لیبر آفیس میں بھی اس کی شکایت کی گئی پر یہاں پر جو ٹیکسٹائل آنرز ہیں ان کا اثر اور رسوخ اتنا ہے کہ یہاں کے سیاسی لوگ بھی ان سے گھبراتے ہیں سیاسی لیڈرز جو ہیں اور ایڈمینسٹریشن بھی ان کا کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ ٹیپ لینٹ میں جو چوری ہوتی ہے پاورلوم آنر کو کم سے کم بغیر مزدوری کے پندرہ میٹر کپڑا زیادہ بن کر دینا پڑتا ہے اگر سارٹ کاؤنٹ کی گنتی ہوتی ہے سارٹ کاؤنٹ کا پاورلوم ٹیکسٹائل والا جو سوٹ دیتا ہے سارٹ کاؤنٹ کا وہ پچپن چھپن کاؤنٹ ایکچول میں ہوتا ہے اتی گھٹی جو ہے وہ پاورلوم آنر کو برداشت کرنا پڑتی ہے جی بہت شکریہ نمسکار آدھا آئیے بات کرتے ہیں مدہ پردیش کے برہانپور کے ہماری بائی کی آترا چل رہی ہے اور آج ہم برہانپور میں پرویس سلامت صاحب برہانپور کے لوم کے تعلق سے جو ذمہ داران ہے شہر کے جو ذمہ داران ہے اس میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں ان سے ہم بات کریں گے مدہ پردیش کے برہانپور میں لوم کس طرح چلایا جا رہا ہے کیسے کیسے چلتا ہے کیونکہ مالے گاؤں دھولیا اور بھیونڈی ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کچھ آواز اٹھانا ضروری ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ لوم خطرے میں ہے اور لوم خطرے میں ہے تو پھر لاکھوں لوگ خطرے میں ہیں لاکھوں مالکان بھی خطرے میں ہیں اس تعلق سے ہم پرویس سلامت صاحب سے بات کریں گے ہمارے چینل پر آپ کا سواگت ہے پہلے تھوڑا سا اپنے بات آپ کا جڑا ہوا ہے السلام علیکم دوستوں اور بزرگوں ہمارا بھیونڈی سے بہت پرانا تعلق رہا ہے ڈاکٹر مہین الدین محمین صاحب نے جو پورے ہندوستان کے انساری برادری کے لوگوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں میرے والد عبدالرحمان سلامت اور بھیونڈی کے محمد ایوب پنجابی کا ذکر ہے ان دونوں نے ہمارے والد نے اور ایوب پنجابی نے انیس سو ستاون میں برہنپور میں کوٹن کے جو سفید بھیم چلتے تھے پہلے مارکن وغیرہ وہ چالو کیا تھا شراکت میں اس کے پہلے یہاں پر صرف رنگین چلتا تھا اور پہلی سائزنگ جو برہنپور میں ڈلی وہ میرے والد عبدالرحمان سلامت اور ایوب پنجابی جو بھیونڈی کے تھے ان کی پارٹنرشپ میں انیس سو ستاون میں قائم ہوئی تھی بڑی بات ہے بیونڈی شہر سے برہنپور کا یہ رشتہ کتنا پرانا ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا اس کے بارے میں اچھا اب بات کرتے ہیں برہنپور میں لوم اور بجلی کا رشتہ کیسا ہے دیکھئے جو سوال خان صاحب نے کیا بجلی کا پرابلم تو پورے ہتوستان میں ہے صرف یو پی میں چھوڑ کر یو پی میں کیا ہے ہے کہ ملائم سنگھ کی جب گورنمنٹ تھی تو جب سے انہوں نے کچھ سبسیٹائز ریٹ پر بجلی پاورلوم والوں کو دینے شروع کی تھی ہمارے وہاں پر بھی جب ماننی دگویہ سنگھ چیف منسٹر تھے دس سال تو جب تک وہ رہے انہوں نے پینسٹھ پیسے پرتی میرے پرتی یونٹ بجلی فراہم کی پاورلوم کے لیے اس کے بعد سے جو حالات ہیں وہ بہت ناخشگوار حالات ہیں اور پاورلوم اونر جو ہیں یہاں پر وہ بہت پریشان حالات میں ہیں کیونکہ بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے تقریباً پانچ روپے یونٹ پڑتی ہے اور جو نصف کمائی کا جو حصہ ایک بہت بڑا حصہ بجلی کے بلوں میں چلا جاتا ہے بیونڈی شہر کے بھی یہی حالت ہے اور ہم مالے گاؤں بھی بات کر چکے دھولیا بھی کر چکے بہرحال اگر وقت رہتے سرکار نے اس پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جیسے پیکج دیا جائے یا اس طرح کے کوئی علوم کے تعلق سے جو بجلی کی ضرورتیں ہیں اس کا ریٹ کم کیا جائے اگر نہیں ہوا تو آنے والے دنوں میں تقریب بھی بڑھ سکتی ہے چلتے چلتے سرکار سے آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے گورنمنٹ سے تو ہمارے نمائندے وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں ہم حکومت سے ہم نے خود جب کانگریس کی گورنمنٹ تھی میں خود گیا تھا ان کے پاس میں قبلنات جب چیف منسٹر تھے ہم نے ڈیلیگیشن لے کے ہمارے وہاں سے جو ودائک ہیں تھاکر سورین سنگھ ہم ان کے ساتھ گئے تھے ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم کو اس میں کچھ دو روپے کی سبسیڈی مل جائے جو پانچ روپے یونٹ ہے پر اس میں کچھ پہل ہوئی نہیں کانگریس کے گورنمنٹ کہ ٹائم میں جو پندرہ مہین نے رہی مدی پردیش میں حکومت رہی دو ہزار اٹھرہ سے لے کے دو ہزار انیس تک اس میں کوئی سبسیڈی ہم کو بہت امید تھی کہ کمالنات ہم کو سبسیڈی دیں گے پر انہوں نے کچھ کیا ہے نہیں اس کے لیے اب اس کے بعد میں شہراج سنگھ جی جو ہے ان سے بھی ہمارے یہاں سے جو سانسد ہیں ہم جو ان سے گوھار لگائی مانی گیانشورجی پاڈل صاحب سے پر انہوں نے بھی ابھی تک کوئی اس کو آگے بڑھایا نہیں ہے اس مامدے کو کہ بجلی کا بل کم کیا جائے دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کو جہاں جو پاور لوم آنرز ہیں ہم کو دو طرف سے مار پڑتی ہے ایک تو جو ہم بہت پسماندہ ہیں ہم بہت پچھڑے میں ہیں برسوں سے اور یہاں پر جو ٹیکسٹائل آنرز ہیں تقریباً پچپن ہزار پاور لوم ہیں تو پچپن ہزار میں سے پچاس ہزار پاور لوم جو ہیں وہ مزدوری سے پاور لوم آنرز چوب ورک کرتے ہیں ٹیکسٹائلز والوں کے وہاں پر یہاں پر برانپور کی یہ کیفیت ہے کہ جو ٹیکسٹائل آنرز ہیں وہ تقریباً ساٹھ سال سے برانپور میں آئے ہیں اور ان کے اگر آپ مکانات دیکھیں گے تو وہ محل نمہ بن چکے ہیں اور ہمارے پاور لوم والوں کے جو استطیع ہے جو پاور لوم کے آنرز کے جو مکان ہیں وہ جس طریقے سے پہلے کھنڈر تھے اسی طریقے سے ہیں اب تھوڑا بہت وہ جو پرائیم منسٹر نے جو یوجنا بنائی ہے مکان کی پردان منتری آواز ہو جنا اس میں کچھ مکان بنے ہیں نہیں تو جو ہمارے پترے کے مکان تھے برسوں پہلے جو ہمارے مکانوں میں جو لال پتھر لگیوی پرانی ایک صدی سے جو چلی آ رہی ہے وہی ابھی تک کے چلی آ رہی ہے یہ بہت بہت شکریہ لوم کی گھڑ گھڑاہٹ کھڑ پٹ دل کی طرح سے ہوتی ہے اگر دل کی دھڑکن رک گئی تو بھی موت ہونا ہے اور اگر لوم کی کھڑ گھڑاہٹ رک گئی تو نا جانے کتنوں کی موت ہو جائے گی وقت رہتے ہیں اگر سرکار نے اس طرح دھیان نہیں دیا تو یہ ادیوک بند ہو جائے گا وہ ایک الگ بات ہے مگر کروڑوں لوگ بیروزگار ہو جائیں گے ان کا کیا میں خان فقر عالم برہانپور سے بیونڈی شہر کا مشہور مارو بھائی جان ڈھابا